آج میں آپ کے لئے مہنگو جوس لے کے آئی ہوں جو میں نے خود گھر پر تیار کیا ہے فریش فریش مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اس طرح کا وہ لوگ گھر میں فریش جوس بنا کے پی جئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا گھر میں صرف تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں مہنگو کا سیزن ہے ہر گھر میں مہنگو ہوتے ہیں ہر کوئی پسند کرتا ہے برف اور شگر گھر میں ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بنایے تو گھر میں آپ کے بہت پسند کریں گے جب مہمان آجیں تو مہمان بہت پسند کریں گے ایس پیشل جوس ہے آپ مہمانوں کے پلائیے ایس پر خود پیجئے ایک عام سے ایک مہنگو سے چار گلاس آرام سے بن جاتے ہیں اور بہت گاڑا جوس بنتا ہے بہت تیسٹی اور مزے کا آئیے ہم تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ مہنگو جوس کس طرح سے تیار ہوتا ہے ہم آپ کو مہنگو جوس بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ صاحب خیریہ سے آپ لوگوں نے مہنگو ملک شیک تو پیا ہوگا لیکن مہنگو جوس نہیں پیا ہوگا آج میں ملک مہنگو جوس بنا رہی ہیں اس کے لیے پہلے ہم نے ایک عدد اہم مہنگو لیا ہے اور اب ہمیں اس کو چھیل کے کٹ لوں گے پھر ہمیں تیار کرتے ہیں دیسی فوڈ سبسکرائب مائی چینل مہنگو کمنٹ چھیل کے اس طرح سے کٹ لیا اور ایک گلاس پانی لے لیا اور یہ برف لے لیا چینی لے لیا حساب سے پہلے ہم اس میں چینی شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام یہ زیادہ شامل کر سکتے ہیں یہ میں اتنی سی چینی شامل کر رہی ہوں کیونکہ مہنگو بھی تو میٹھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس میں مہنگو شامل کر دیا اور میں اس میں برف شامل کر دیں گے اس طرح سے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا جو جوس ہے وہ بنتا ہے گھر میں آپ لوگ فریش جوس بنا کے پیا کریں سہیت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کی سہیت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو کر دیا آن اب ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے پہلے ہم اس میں پانی شامل کر دیں اس کو باندھ کر لیں ہم میں گرینڈ کو چلاوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم اس کو ایک چکر رہ سکیں دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آم سے تین گلاس آرام سے ملک شیک جوس جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گرینڈر ہم نے باندھ کر دیا جو ہمارا جوس ہے وہ تیار ہو چکا ہے مینگو جوس بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گاڑا کتنا بنائیے دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزے کا فریش فریش جوس ہے آپ لوگ اس طرح سے فریش جوس بنا کر پیا کریں بچوں کے پلایا کریں صحت کے لئے بہت اچھا ہے جو بزار کا جوس ہوتا ہے اس میں اتنا صحت کے لئے فائدہ ماند نہیں ہوتا لیکن جو اس چیز فریش ہوتی ہے وہ سب سے اچھی اور بیسٹ ہوتی ہے آپ اس طرح سے فریش جوس بنایے بنا کے بچوں کو پلایے انشاءاللہ آپ کے بچے بہت پسند کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے بار بار آپ سے مانگیں گے ایک دفعہ آپ یہ مینگو جوس ٹرائی ضرور کیجئے گا دواوں میں یاد رکھئے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ آج میں آپ لوگوں کے لئے مینگو جوس لے کے آئی ہوں جو میں نے خود گھار میں مینگو جوس تیار کیا ہے بہت ہی آسان میتھر سے میں نے تیار کیا اس میں صرف دو تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں پانی مینگو اور چینلی شوگر جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے مینگو